بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بلکل خیریہ سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کو تکیہ کٹ کرنے کا اور سینے کا طریقہ بتاؤں گی جس سائز کا ہم نے تکیہ سلائی کرنا ہے اس کا ہم کور لیں گے اور سب سے پہلے ہم سرحانی کی ویٹھ دیکھیں گے دونوں سائڈوں سے سلائی چھوڑ کر اور سجاف کے لیے کپڑا چھوڑ کر اس طرح ہم اس کو ڈبل فولڈ کریں اب دوبارہ اس کو بچھا کر ناب کر لیں یہ دونوں سائڈوں سے سلائی چھوڑ کر اور سجاف کے لیے کپڑا چھوڑ کر ہم نے اس کو فولڈ کر لیا ہے اب ہم سرحانے کی لمبائی دیکھیں گے دونوں سائڈوں سے سلائی کے لیے چھوڑ کر اور سجاف کے لیے چھوڑ کر تھوڑا سا کینچی سے کٹ لگا لیں اس کو ہم ڈبل فولڈ کریں گے تاکہ ہمارے دو سرحانے بن جائیں اور یہ فولڈنگ کے لیے کپڑا چھوڑیں گے دونوں سرحانوں کا اس طرح اندر کو فولڈ کرنے کے لیے اب یوں کپڑا فولڈ رہ کر اور سرحانہ اس کے اوپر رکھیں اور جو کپڑا ہم نے ایک سرحان چھوڑا ہے اس کو یہ چھوڑ کر یہ پپڑے کی ڈبل تیہ ہے ایک تیہ ہم کٹ کریں گے اس طرح بلکل سیدھا کٹ کریں اور درمیان میں جا کر چھوڑ دیں کیونکہ یہ ایکسٹر کپڑا ہم نے دونوں سرحانوں کے ساتھ رکھنا ہے ایک کپڑا ہم ادھر سے ایک سائیڈ سے لیں گے اور دوسرا کپڑا ہم دوسری سائیڈ سے لیں گے اب ہم ادھر سے کٹ کریں گے تو وہ اس سرحانے کے ساتھ یہ فولڈنگ کے لیے کپڑا بچ جائے گا اس طرح بلکل اس کو سیدھا کٹ کرتے جائیں اب درمیان سے ہم نے اس کو یوں فولڈ کر کر کے اس کو کٹ دیں یہ تھوڑا سا جو رہا گیا ہے اس کو یوں پکڑ کر کٹ کریں یہ دونوں تکیوں کے ساتھ فولڈنگ کے لیے کپڑا بچ گیا ایک پڑا ہم نے ایک سائی سے کٹا اور دوسرا دوسری سائی سے اور دونوں کے لیے فولڈنگ کا کپڑا چھوڑ دیا اب ہم سلائی سے اس کو یوں فولڈ کریں گے اب آپ کو سلائی کر کے دیکھاتی ہوں کہ کیسے سلائی کرنے ہیں اس طرح ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے دونوں سائیڈوں سے یہ درمیان سے اگر چاہیں تو آپ کو اس کو پورا کٹ کر سکتے ہیں ورنہ یہاں تک ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے وہاں تک کٹ لگا لیں اس طرح پکڑ کر سلائی سے اس کو فولڈ کریں تھوڑا تھوڑا پکڑ کر فولڈ کرتے جائیں اور سلائی لگاتے جائیں فولڈن کا کپڑا بلکل سیدھا آنا چاہیے یہ دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے اسے ہی فولڈ کرنا ہے اب جو ایکسٹر کپڑا تھا اس کو ہم اس طرح پکڑ کر فولڈ کریں گے یہ دونوں پرلے برابر کر کے اس کو ایکسٹر کپڑے کو یوں فولڈ کر دیں اور ایک کنارے سے سلائی شروع کریں سٹار سے سلائی کو پکڑ کر لیں یوں اس پر سلائی لگاتے جائیں اس طرح سلائی بلکل سیدھی آنے چاہیے یہ کونے سے اس کو مشین کو مشین کے اندر روک کر کپڑے کے اندر روک کر اس کو موڑے جسے ہی ہم مشین کو موڑتے ہیں تو سوئی کو کپڑے کے اندر ہی چھوڑ دیتے ہیں اب یہ کپڑا جو فولڈ کرنا ہے اس کو یوں پکڑ کر فولڈ کریں اس طرح اور ادھر سے اس کو برابر کریں تاکہ درمیان میں پھالنا آئے اس پر سلائی لگائیں ہمیر کرتی ہوں آپ ہم اس کو سیدھا کریں گے اس کے کونے اچھے سے نکار لیں سلائی لگائیں گے جتری سجاگ ہم نے رکھنی ہے اس کو یوں موڑ کر سلائی لگائیں سلائی لگائیں سلائی لگائیں ٹھیک ٹھیک موسیقا موسیقا یوں کونسس کو چین کو روک کر اچھے سے موڑیں جو جاکسٹر کپڑا ہم نے رکھا تھا اس کو یوں یا سے اندر کو موڑ دی گئے اس طرح اس کو کور کے اندر ڈالیں جو ایکسٹر کپڑا ہم نے چھوڑا تھا اس کو یوں پکڑ کر کھینچ کار یہ تکیہ کے اوپر سے کار دیں یہ تکیہ اچھے سے اس سے کور ہو جاتا ہے اور بٹن وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا اور اپنا بہت کیا رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ